ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے ملیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رشاد ہیں معلومیں کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں جوب کرتے ہیں وہاں اگر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو ایسی صورت میں دھک چھپ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چپ چاپ چوری چھپے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو بوس یا سر جو بھی ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو نماز توڑنا پڑتی ہے تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی پہلی صورت تو یہ کہ دھک چھپ کے نماز پڑھتے ہیں کہیں دوسری جنگہ پہ کسی کورنر یا دوسرے روم میں اور کمپنی کا مالک کے جہاں اجازت نہیں دی انہوں نے نماز کی اگر وہ آتے ہیں تو ظاہرے کوئی نگران وغیرہ بٹھاتے ہوں گے پہلے گیٹ پر کہ اگر سر آئے تو ہمیں کوئی بتا دے تو ایسی صورت میں نماز توڑ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اول تو اس کے اندر دو قسم کے گناہ ہیں پہلا یہ کہ ایسی جگہ پر کام کرنا یا ایسا کام کرنا یا ایسی نوکری کرنا کہ جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ایسا کام یا ایسی جگہ پر نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ جس میں نماز قضا ہو جائے اور یقیناً قضا ہو جائے کہ نماز کا وقت اگر یہاں کام کریں گے تو چلا جائے گا اور یہاں اجازت نہیں ہے تو ایسا کام جائز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو بے ضرورت توڑ دینا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے علماء نے اس کو بھی حرام لکھا ہے لہذا بے عجر شرائی نماز کو توڑ دینا یہ بھی شدید اور سخت گناہ ہے تو پہلی صورت تو یہ کہ ایسی جگہ جہاں نماز کی پرمیشن نہیں ہے اور نماز بندہ وہاں نوکری کرتا ہے تو وہ نوکری کرنا ہی اس کے لئے جائز نہیں ہے ہاں جو نمازیں اس نے اس طرح ڈھک چھپ کے پڑھ لیں اور وہ صحیح ادا ہو گئیں تو وہ نماز ضرور ہو جائے گی لیکن ایسا ہر نماز میں ممکن نہیں ہے مثلا یہ کہ لنچ میں زوہر میں کسی طرح اگجیسٹ کر کے نماز پڑھ لی تو اثر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اثر میں پڑھ لی تو زوہر قضاء ہو سکتی ہے مغرب بھی سردیوں میں کیونکہ جلدی آتی ہے اگر ڈیوٹی دن کی ہے تو مغرب کی نماز بھی آفیس میں ہی اکثر وقت لگ جاتا ہے اور اشاہ تک جلدی وقت خطام ہوتا ہے تو بندہ گھر نہیں پہنچ پاتا جو عموماً عرف میں ہماری ٹائمنگ آفیس اس کی دس سے چھے بھی اگر آپ لیں گے تو بھی بندے کو گھر پہنچنے میں ایک گھنٹے کا ٹائم چاہیے ایسے میں اشاہ کا وقت لگ جاتا ہے تو سردیوں میں کیونکہ مغرب کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی جنگہ پہ کام کرنا کہ جہاں پر نماز کی اجازت نہیں دی جائے تو ساری نمازیں ظاہرے وہاں نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے تو کہ جو نمازیں آپ نے اس وجہ سے قضا کی ہوں گی یعنی جو مالک آف جو کمپنی کے مالک ہیں ان کے خوف سے یہ ان کی مناہی کی وجہ سے جو قضا کی ہوں گی ظاہرے کے ان کی بھی توبہ کرنا فرض ہے اور جو نمازیں آپ نے شروع کر کے توڑ دی بے اجر شرع کیونکہ یہ کوئی اجر نہیں ہے کہ کسی کے آنے کے ڈر سے نماز توڑ دی جائے یہ کوئی اجر بہانہ نہیں ہے اجر وہ ہوتا ہے کہ اپنی یہ کسی پرائی جان کا خطرہ ہو مال چوری ہونے کا خطرہ ہو نماز توڑ دی جائے تو حرج نہیں ہے لیکن اس طرح سے نماز توڑنا کہ کسی کے آنے سے نماز توڑ دی جائے یہ جائز نہیں تو کیونکہ یہ بھی ایک گناہ ہوا تو اس سے بھی کہ جتنی مرتبہ اس طرح کی نمازیں یہ توڑی گئی ہوں گی پڑھ کے اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی تو بلکل بھی یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ کوئی آئے تو نماز توڑ دو پھر دوبارہ پڑھ لو اگر آپ سماز تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ علم الدین کی کمی ہے نماز کو توڑنا بھی حرام ہوتا ہے نماز کو توڑا نہیں جائے گا اگر نماز پڑھنا شروع کرتی تو پڑھا ہی جائے گا اب چاہے وہ مالک آئے یا کوئی آئے اگر نماز آپ توڑیں گے مالک کی اجازت نہیں ہے تو پھر مسلمان کو حلال کمانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کسی ایک ہی کمپنی میں کمانے کا حکم نہیں دیا دوسرے ذریعے معاش دونڈی ہے دوسری کو یامدنی حلال ذریعے سے کریے کہیں اور جنگہ معاملات تے کیجئے اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کمپنی میں نوکری انٹرویو لے جائیں وہاں نماز کی بات پہلے کرنی چاہیے مثلا یہ کہ کم سے کامسر کی تو کرنی چاہیے کہ زہر تو چلو لنچ ٹائم ہوتا ہے تو وہاں بندے کو اختیار ہوتا ہے اور بعض مرتبہ وہاں بھی اختیار نہیں ہوتا تو اگر زہر میں اختیار ہے کہ بھئی آپ لنچ آدھے گھنٹے کے لنچ میں کھانا اور نماز دونوں کر سکیں گے اور کیونکہ لنچ میں گھومنے کی عمومن اجازت بھی ہوتی ہے بندے پارک وغیرہ یا جو گارڈن وغیرہ ہوتے ہیں آفیسز میں بیسمنٹ وغیرہ میں لوگ ٹیل رہے ہوتے ہیں لنچ کے بعد تو وہاں پہ زہر ادا کی جا سکتی ہے اور اگر اثر کا مسئلہ رہے گا تو اس کے لئے اجازت خاص لینی پڑے گی تو یہ معاملے پیش وہاں آتے ہیں کہ جہاں بندہ پہلے بات نہیں کرتا ہے انٹرویو میں جوب جو ہے اپنی دوسری آسانیاں دوسری اپنی سہولیتیں دیکھ کر جوائن کرتا ہے پھر بعد میں جب جو نماز کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر یہ پابندیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو انٹرویو میں پہلے بات کر لی جائے کہ جب سب چیزیں تے ہو جائیں کہ کب سے جوائنیں گے تو آپ پہلے بتا دیں کہ جی میرے ساتھ نماز کا مسئلہ ہے میرے کو دس منٹ چاہیے ہوں گے چار پانچ بجے کے بیچ میں کبھی بھی کام میں میرے فرق نہیں آئے گا میں پانچ یا دس منٹ بھی چاہیے ہوں گے نماز کے لیے تو اس میں کیا ہوگا اگر مالک پیدری کرے گا تو فیوچر میں آپ کو اس کمپنی میں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا یعنی اسٹارٹنگ میں اگر کہہ دیا جائے تو آنے والے ٹائم پہ بھی کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن اگر پہلے سے آپ پڑھتے ہی نہیں تھے پھر آپ اچانک شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ پہلے مالک کو اس وقت اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی ابھی کل تک تو آپ نہیں پڑھ رہتے اس وقت ضروری نہیں تھی اب اچانک یہ ضروری کیسے ہوئے تو وہاں کو خود آپ کو جواب دینے میں دشواری ہو جائی تو اکثر نوجوان یہ غلطی خود بخود کرتے ہیں کہ ان کو خود جواب دینے میں دشواری ہو جاتی ہے تو ماہول بھی آج کل لوگوں نے صرف جمعہ کا بنا رکھا ہے کہ جو کفار ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے وہ اکثر آفیسز میں جمعہ کی پرمیشن دیتے ہیں اب کیونکہ ظاہرے کے اثر بھی تو جمعہ کی دن کی فرض ہی ہے جس طرح عام دلوں میں فرض ہے تو یہ معاملے اس لئے پیش آتے ہیں لہٰذا آپ انٹرویو میں جائیں تو پہلے بات کریں کہ آپ کو نماز پڑھنی اجازت دیں تو ٹھیک یا نہیں تو پھر آپ منع کر دیں کہ سیلیکشن نہیں ہوگا پانچ دس منٹ کی اجازت ماں دے دیں گے سٹارٹنگ میں بات کرنے کے بہت پائدیں آگے فیچر میں بھی آپ کو اس چیز کی دکت کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا پھر جب اثر کا ٹائم ہو تو آپ پہلے ہی واش روم وغیرہ جانے سے پہلے ہی وضو کر کے ریڈی رہیں تاکہ وضو کو کارٹ ٹائم آپ کا کاؤنٹ نہ ہو تو آپ کے جو واش روم جانے کا ٹائم ہے ٹوائلٹ جانے کا ٹائم اس ٹائم میں وضو بنا کے ریڈی رہیں جیسے ہی اثر کا ٹائم لگے تو آپ فٹا فٹ جا کے اثر کی نماز چار فرض بھلے ہی آپ پڑھ لیں سنتیں چھوڑ دیں ایسے موقع پہ فرض ہی پڑھ لیں چار تو ٹھیک ہے اگر دس منٹ کا ٹائم دے تو دس منٹ میں تو میں سمجھتا ہوں سنت اور فرض دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اور زہر کیونکہ لنچ میں آدھا ہو جائے گی تو مغرب کے لئے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا مغرب کے لئے یہ کرنا پڑے گا کہ آفیس کی چھٹی ہوتے ہی گھر نہ جائیں بلکہ پہلے کہیں آس پاس مغرب کی نماز کا بندو بز دے گئے اس کے بعد گھر نکلیں اس سے تھوڑا لیٹ ہو جاؤ گے سردی کے موسم میں لیکن یہ کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد تو پھر آپ اپنے ٹائم کے لئے آزاد ہو تو مغرب اس طرح پڑھنے کے بعد گھر جائیں یہ رستے میں گئی مسجد پڑھے اپنا وائسی کا لے اپنی گاڑی ہے تو پھر اسے روک کے مغرب پڑے رستے میں اور پھر آگے جائیں اگر قضاء ہونے کا خطرہ ہو اور عیشہ میں تو پہنچی جائیں گے اور گرمی میں بھی زیادہ دشواری نہیں ہوتی دشواری ہوتی ہے سردی ہوگی مغرب میں تو اس طرح سے آپ اثر مغرب اور عیشہ میں جو ہے نا وہ ایکجسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری صورتحال جب ہی ہوں گی جب آپ اپنا آپ کو خود پہلے کمپنی کے سامنے اس طریقے سے پریزینٹ کریں گے کہ آپ اس چیز کی پابند ہیں اور اس چیز کے فولو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کل تک تو کمپنی کے نظر میں آپ کی ویلیو کچھ اور تھی اب اچانک سے آپ کو نمازیں یاد آئیں تو مالک بھی کہے گا کہ سالوں سے تو آپ نے کبھی پڑی نہیں اب اچانک سے آپ کو نمازیں کیسے یاد آئیں ضرور ہی تھی تو پہلے کیوں نہیں پڑی تو یہ معاملے اسی صورت میں پیش آتی ہیں لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہیں جو آپ سے پہلے نماز کی بات پہلے کر لی جائے تو اس سے معاملہ کلیر ہو جائے گا آگے دشواری نہیں ہوگی اگر وہ اگری کرے گا آپ کے لئے آسانی نہیں اگری کرے گا تو پھر کہیوں اور انشاءاللہ روزی گنتی سام اللہ تعالی کرتا کہیں نہ کہیں ہو جائے گا اور انشاءاللہ